دوستو کراشو کبوتر کی پہچان اس کے اوپر دیکھو ہم ویڈیو تقریباً چار پانچ ڈالیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھائی ڈاٹ کھل نہ رہے دھوکے میں نہ رہے کہ کراشو کبوتر کسے کہتے ہیں اور انڈیا کے کونے کونے میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے بہت سے بھائیوں نے دوستو اس میں نام غلط لئے ہیں کمنٹ میں جنہوں نے اسے جیریا کہہ دیا گجرا کہہ دیا ٹھیک ہے چپڑا کہہ دیا چنہ کوتر کہہ دیا کالا چنہ کوتر کہہ دیا اس طرح کے بہت سے نام ہمارے بھائیوں نے بہت غلط لئے ہیں تو اس لیے میں نے کمنٹ کے نام لینا صحیح نہیں سمجھا خالی میزک کے ساتھ نام چھوڑ دیا ہے میں نے اس میں کیونکہ اگر میں کبوتر کا نام لے کے اور بندے کا نام لوں گا اس میں کہ فلا بجنور سے بھائی نے اس کو چپڑا کہا یا وہاں سے بندے نے اس کو گجرا کہا یا بندے نے اس کو شکرا کہا یا ٹٹیرا کہا تو بندے جو ہیں اسی نام کو فولو کریں گے ٹھیک ہے جو پڑے لکھے ہیں تو کمنٹ پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ میران بھائی نے کیا سمجھایا ہے اور یہ نام غلط ہے اور جو پڑے لکھے نہیں ہیں بہت سے ہمارے بجرگ بھائی ہیں یا بڑے بجرگ ہیں ہمارے ٹھیک ہے اگر میں بول کر اگر نام بتاؤں گا تو بہت سے بھائی جو ہے اس نام کو ہی فولو کرنا شروع کر دیں گے کہ میران بھائی نے تو اس کو یہ بھی کہا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ جو بھی بھائی پوری نولج چاہتا ہو تو اگر یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ انڈیا کے یا دیش کے کونے کونے میں اس کبوتر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس میں بہت سے صحیح نام بھی ملیں گے آپ کو اور بہت سے غلط بھی ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بھائیوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے میں یہ سارے نام شو کرنے پہ رہے ہیں یہ میں سوچنا ہے کہ اس میں جو سارے نام آگے صحیح ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی چپڑا گجرا اور جی اس کو کالا چننا چننا کہہ رہے ہیں یا پھول سرا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیک ہے اس کا اصل نام کراچو ہے یہ دیسی ہائپ لائر ہے آسمان میں ڈوب کے اڑنے والا کبوتر ہے اور بہت ہی اچھا کبوتر ہے یہ اڑان بہت اچھی ہوتی ہے اس کی اور شام شام تک کی اڑان دینے والا کبوتر ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ بھائیوں سے گجارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں میں آپ کو اسی طرح سبھی کبوتروں کی نسل کی پہچان ٹھیک ہے کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کس میں کتنی اڑان ہوتی ہے وہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ میرا ساتھ دیتے رہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے کراچو کبوتر کی پہچان میں لاشٹ میں کبوتر کی فوٹو دکھئیے اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بھی آپ جرہ اس کبوتر کا نام بتائیں کہ اس کبوتر کا نام کیا ہے کیونکہ بہت سے بھائیوں نے اس کراچو کبوتر کو اسی کبوتر کا نام یہاں کمنٹ میں شو کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نام آپ نے کمنٹ میں شو کی ہیں تقریباً ان کمنٹوں کے نام کے کبوتر ہیں بسرطے آپ صحیح طرح سے چہرہ نہیں پہچانتے پر نہیں پہچانتے تو اسی لئے گلت نام لیتے ہو تو دوستو آپ کا بھائی آپ کو نام کے ساتھ کلر کے ساتھ ہر کبوتر کی پہچان کرائے گا بس آپ ہمارا ساتھ دیتے رہو ٹھیک ہے بھائیوں باقی آپ دیکھو ویڈیو کو اور بھائیوں نے کیا کمنٹ کیا ہے اور کیا بتایا ہے کیا نام لی ہیں کیا نام لی ہیں اس کے پوری جانگاری کے ساتھ دوستو آپ سبھی کمنٹوں کو پڑھتے رہیں کہ بھائی کیا اس کا نام لے رہے ہیں بہت سے بھائیوں نے گلت نام لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کراشو کبوتر کی پہچان اس کے پر جتنے پار بنیں گے بنائیں گے دکھائیں گے آپ کو کیونکہ اس میں اور بھی جو رنگیا کراشو کے وہ رہ گئے اگر جب کہیں کوئی دکھا تو ہم اس کی ویڈیو ضرور ڈال لیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی بھائی انجان نہ رہے کہ اس کبوتر کو ہمیں کیا کہنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پلیز ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو ڈال لی ہے کراشو کبوتر کی پہچان اس میں لاشک میں ایک کبوتر کی فوٹو دکھائی ہے اس کا نام ضرور بتائیں کہ اس کو انڈیا یا ورلڈ میں کیا کہا جاتا ہے اور ہم آپ کو اس کی صحیح پہچان کرائیں گے پر کے ساتھ اور وجود کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو تو اپنے بھائی کا ساتھ دیتے رہیں اسی طرح ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے رہیں گے کبوتر کی کیا پہچان ہوتی ہے اور نسل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اپنے بھائی کا ساتھ دیتے رہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو 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 موسیقی 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 موسیقی